کسی کو تالہ بندی ہے خالی ریاضت سے جو ہے نا وہ تالہ بندی ختم نہیں کی جاتی یعنی ہوتی نہیں ہے کیونکہ چیز یہ کہ تالہ بندی کافی پاورفل چیز ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ بغیدہ تالہ جو ہے وہ ٹوٹنا چاہیے تالہ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فیزیکلی پیپل کے پیڑ کے اوپر تالہ چٹک جائے گا ایسا نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی ایسا اسباب ہو کوئی نہ کوئی ایسی سبیل بن جاتی ہے کہ وہ کوئی چین کاٹ کے لے جاتا ہے کوئی تالہ کاٹ کے لے جاتا ہے کوئی اس طرح کی درخت ہی کٹ جاتا ہے تو وہ چین اور تالہ دونوں چلے جاتے ہیں وہ چیز جو ہے کوئی اس طرح کی چیز وہ ہونے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ دوسری تیسری چیزیں یہ ہیں کہ نقوش کا استعمال کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اسے حرمل کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے بارے میں رسول پاک کا فرمان ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں گھر میں جلانے سے جو ہے برکت ہوتی ہے خیر ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ ہر مند کا استعمال کرنے سے گھر کے اندر جسے کالا دانا کہتے ہیں جلانے کے لیے یہ پڑھ کے جلائے جاتا ہے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پڑھ کے جلاتے ہیں اس کی جو چٹک ہوتی ہے نا جب آپ کوئلے کے اوپر ڈالیں تو چٹک کرتا ہے یہ ٹک 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 آواز آتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں کریک ہو جاتے ہیں اس کی چٹک سے جو ہے جو سہر کے اثرات ہوتے ہیں یا کیا والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھاگتی ہیں اس چیز کی وجہ سے یہ کولر ہے ہمارے ساتھ کولر بھی لے لیتا ہے جی اسلام لگم ہلو کول ڈراپ ہو گئی ہے جی اچھا اب میں بیسیکلی ایک فارمولا بتاتا ہوں چھوٹا سا ٹھیک ہے نا یہ چھوٹا فارمولا ہے مگر ہے بہت پارفل ٹھیک ہے نا یہ ہے ہمارے سلسلے کی چیزیں ٹھیک ہے نا یہ جو میں نے شبہ میراج کو بتائی تھی مگر اس کی فارمیشن اب میں ڈیفرنٹ بتا رہا ہوں یہ روزانہ رات میں سات سو دفعہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی کہ رات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بجے سے لے کر فجر کا ٹائم تک اب آج کل فجر کا ٹائم کم ہے تو بھلے وہ گزر جائے بیچ میں ڈیزن میٹر ایک بجے کے بعد جو ہے یہ روزانہ پڑھ جائے سات سو دفعہ فور ون ویک یعنی کہ سات دن کا مطلب ہو گیا سات دن اور سات سو دفعہ ٹھیک ہے نا روزانہ یہ جو ہے اس طرح بسم اللہ بلا کے پڑھی ہے شروع میں پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف انیس دفعہ پڑھنی ہے نائنٹین ٹائمز ٹھیک ہے نا نائنٹین کیوں کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ اب کسی کو آپ پوچھیں تو کوئی بتا نہیں سکتا لوگ ویسے ہی بتاتے پھرتے ہیں کہ جی انیس دفعہ بسم اللہ پڑھ لیجی وجہ پتا ہے نہیں حروف جو ہے بسم اللہ میں کل نائنٹین ہے پنجتن پاک کے کل حروف جو ہے نائنٹین ہے اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہاں انیس کا ذکر آتا ہے وہاں مومنین کا یقین بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے نائنٹین جو ہے وہ بتایا جاتا ہے بسم اللہ کے کل عدد سیوین نیٹی سکس میں رہا لیں تو بھی نائنٹین بنتا ہے تو ہول قرآن ملٹیپلائیڈ اور ڈیوائیڈڈ بائی نائنٹین یہ بات پروف کرنے ہوں تو میرے چار پروگرام بھی کم ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹین ٹائمز پڑھیں قلب اللہ حوت یعنی کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھنا ہے آپ نے سات سو دفعہ روزانہ رات میں ایک بجے کے بعد یعنی کہ تحجد کا ٹائم لگ جاتا ہے اس وقت ٹھیک ہے نا ایک بجے کے بعد پڑھنا ہے اور یہ روزانہ سات دن تک پڑھنا ہے اور دن میں جو اسم کی ریاضت کرنی ہے وہ پڑھنا ہے یا اہدو یا اہدو پڑھنا ہے تیرہ سو دفعہ تیرہ سو دفعہ یوں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے کل عدد تیرہ ہیں علف کا ایک ہے ہے کے آٹھ ہیں اور ڈال کے چار ہیں تو کل ملالیں تو تیرہ بنتا ہے تو اس کے کل عدد تیرہ ہیں تو اس وعی سے تیرہ سو کی ریاضت جو ہے دن میں کریں یا اہدو کا فائدہ یہ ہے کیونکہ اس کا جو موکل ہے وہ اہدو سامد ہے سورہ اخلاص کے تو اسی وجہ سے یہ با موکل ریاضت کہلاتی ہے ٹھیک ہے نہ یہ پڑھیں پانی کے اوپر دم کر کے جس کو دیں اللہ تعالی جو ہے بہتری لائے گا اور کوئی اور مسئلہ ہے دائمی کوئی دنیاوی مسئلہ ہے کوئی نظر بندی ہوئی بھی ہے تالہ بندی ہوئی بھی ہے کوئی کسی قسم کی چیز ہے تو یہ پڑھنے سے بہتری ہوگی مگر ایک چیز کا دیان رکھیں کیونکہ یہ وظیفہ ہے سخت اس کے اندر رجت کا ڈار ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ اس وقت شکل جی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ کالر لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں استخارہ کرانے چاہتے ہیں جی اسلام علیکم باجی جی بتائیں کہ کس معاملے میں استخارہ کرانا چاہتے ہیں تر tastー جی اس ایک ہے ہمارہ کریں کہ کسی چیز کا کرانا چاہتے ہیں دیکھیں صحت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر جی پی سے رابطہ میں رہے ہیں فرمنٹ دیکھو صحت کی معاملے میں مجانے کوران سے کیا استخارہ کوئی وظائف دیکھنا چاہتے ہیں آپ جی آئیے دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہے اس کو اچھا پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں اس تخارہ نکال دیتا ہوں بھی پہلے تو یہ کہ بہن کا نام بتائیں پلیز یہ ایسے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایسے یہ ایس فر شگر یہ ہاں یہ ادھر ہی ہے یہ ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے ٹھیک ہے آپ کا نام کس سے شروع ہوتا ہے یہ میرا بھی ایسے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا عمر کتی ہے باجی ان کی ان کی عمرہ تینتی سال تینتی سال شادی شدہ ہے جی نہیں شادی ہوئی ہی نہیں ہے جی نہیں سہت کس قسم کی بیماری ہے باجی ان کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے پلیز یہ اس کو ایسے بات کرتی ہے نہیں کچھ تو آر وقت تک کہتی ہے کہ میں اکیلی رہا ہوں کسی سے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے چپ ہو گئی ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ بات کرتی ہے مگر بالکل اکیلی رہتی ہے ساتھ کسی کے نہیں رہتی ہے ہاں یعنی کہ وہ جو ہے چپ ہو گئی ہے گھر والوں کے لیے باقی بھار کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ بتائیں یہ کالے کپڑے زیادہ پہنتی ہے جی نہیں اتنا نہیں پہنتی اتنا نہیں پہنتی ڈاک کلر نہیں پہنتی زیادہ جی نہیں کام بغیرہ کرتی ہے کئی ہے جی نہیں کچھ نہیں وہ بلکل اندر ہی ہے باہر نہیں نکلتی ہے اچھا گھر کا نمبر بتائیں جہاں رہتی ہے اچھا گھر کا گھر کا ایڈریس چاہیے مجھے گھر کا ڈور نمبر دروازے کا نمبر دروازے کا نمبر اچھا یہ اس گھر میں کتنے عرصے سے ہیں جی کوئی نہیں اکیلی وہ رہتی ہے نہیں وہ اکیلی رہتی ہے لیکن وہ چیز یہ ہے کہ جس گھر میں رہتی ہے وہاں کتنے عرصے سے ہے یہ تقریبا چھے مہینے ہو گئے ہیں چھے مہینے ہو گئے ہیں اور مسئلہ کتا پرانا ہے یہ یہ مسئلہ ہو گیا اگر دس پارہ سال پہ تھوڑا تھوڑا سا اتنوں نہیں تیرہ سال ہو گئے ہیں دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ حساب میں اندر جو ہے نا یہ تیرہ سال سے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ ان کی کوئی رشتے کی بات چلی تھی اس وقت نہیں وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے نہیں جب یہ مسئلہ جب یہ تیرہ سال پہلے کوئی رشتے کی بات چلی تھی کہیں میرے خیال میں نہیں ہے ہاں یا کسی کو انہوں نے پسند کیا ہو یا کوئی اور کوئی اس طرح کا جھمیلہ ہو گیا ہو ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہوئی ہاں اچھا ٹھیک ہے میں جو ایک منٹ دیں میں آپ کو بتاتا ہوں دو سیکنٹ دیں با جی یہ جو ہے نا ٹھیک ہے یہ پہلے سے طبیعت تو تھوڑی سی ان کی تھی خاموش ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ اتنا زیادہ سوشلائز والی خاتون یا لڑکی کہہ لیں یہ رہی نہیں کبھی بھی ٹھیک ہے نا لیکن یہ تیرہ سال پہلے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کا یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں میں بتا نہیں سکتا کیونکہ چیز یہ کہ میں وہ ہی کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں بتا سکتا ہوں کچھ چیزیں بتا نہیں سکتا ایک تو اون ایر ہونے کی وجہ سے things are very restricted ٹھیک ہے نا اور دوسرے یہ کہ یہ ہیلتھ کا issue ہے تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ مسئلہ ابھی ان کا ہے کھڑا ہوا اور یہ کافی عرصے کھڑا رہے گا ابھی بھی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں قرآن سے استخارہ بھی نکال کے دیکھ لیتا ہوں پوچھ لیتا ہوں قرآن سے وہ آپ کو clear guide آ جائے گی بٹ اس کے لیے یہ کریں کہ کچھ پڑھ لیں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا access باتچیت ہے کوئی آپ سے جی ہے میرا بیٹا بھی جاتا ہے اس کے پاس اچھا کچھ ہے کوئی رابطہ ہے ٹھیک ہے جی ہے جی ہے رابطہ ہے ہم جاتے ہیں مگر میں جاتی ہوں تو باہر ہی جاتی ہوں ہم سے نہیں جاتی ہوں میرا بیٹا ہے نا میڈل والا وہ جاتا ہے اندر اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر آپے زمزم ہے جی ہے ہے بس ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے نا یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ کو بہت طریقی کی چیز بتا رہا ہوں یہ لکھ لیں یا ریکارڈ کر لیں ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے آپ نے گیارہ سو دفعہ گیارہ سو دفعہ سورہ مزمل جو ہے ایک دفعہ سورت مزمل ایک دفعہ ایک دفعہ جی اچھا دوسری یہ کہ میں ایک اور چیز بتا دوں ان کو ہیلتھ ایشو ایس سچ نہیں ہے اچھا یہ بیمار نہیں ہے یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ہوتا ہے